اسلام علیکم فرنڈز اور آدھا کپس میں ڈالی ہے ماش دال یہاں پر میں نے ساری دالیں ڈالنی ہے اب ہم انہیں اچھے سے مکس کر کر اسے پانی میں بھگو کر پوری رات کے لیے رکھ دیں گے جب ہماری دالیں بھگ جائیں گی نیکس ٹیم یہاں پر میں نے ککر لیا ہے اس کے اندر میں نے اپنے یہ دالیں ڈالی ہیں جو میں نے رات کو بھگو کر رکھ دی تھی اور اس کے اندر دو لیٹر پانی ڈالا ہے اور اسے دو سیٹی آنے تک میں نے اچھے سے دالوں کو گلنے دیا ہے یہاں پر میں نے اس میٹیریل میں ایک چمش حلدی اور نمک بھی ڈال دیا ہے اسے اچھے سے مکس کر کے ہم نے پریشر ککر میں دو سیٹی آنے تک پکا لینا ہے یہاں پر میں نے ایک کپ تیل لیا ہے اس کے اندر میں نے دو باری کٹی بھی پیاس ڈالی ہیں اور اسے ہم نے اچھے سے گولڈن براؤن کر لینا ہے جب ہمارے پیاس گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو میں نے یہاں پر پیاس کو الگ کر لیا ہے جس میں سے آدھے پیاس ہم اوپر گارنش کے لیے رکھیں گے اور آدھے ہم واپس مسالے میں ڈالیں گے یہاں پر میں نے اپنے فرائٹ پیاس کو الگ کر لیا ہے اب اسی تیل میں میں نے ایک چمچ زیرہ ڈالا ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے سودے کیا ہے اور اس میں دو چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے لہسن ادرک کے پیسٹ کو ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے جیسے ہی ہمارا لیسن ادرک کا پیسٹ اچھی طرح بھون جائے گا یہاں پر میں ڈال رہی ہوں دو سو پچاس گرام بونلس چکن آپ چاہیں تو یہاں پر بیف بھی لے سکتے ہیں اور ہم نے چکن کو اچھے سے بھوننا ہے یہاں پر چینج ہو گیا ہے اسے تھوڑی دیر میں نے بھوننا ہے اب میں اس میں اپنے مسالے ڈال لیوں جس میں میں نے نمک ڈالا ہے چلی فلیکس ڈالی ہیں ہلتی ڈالی ہیں گنیاں پاودر ڈالا ہے اور زیرہ ڈالا ہے اب ان مسالوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور مسالوں کو اچھی طرح آپ نے بھوننا ہے تاکہ کچھے نہ رہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے ڈالے ہیں دو باری کٹے ہوئے ٹماٹر آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو نہ ڈالیں یہ آپ کی مرضی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ٹماٹر کو اچھی طرح بھوننا ہوں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں تاکہ ہمارا ٹماٹر جو ہے وہ اچھے سی گل جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹماٹر گل چکے ہیں یہاں پر ہم نے اب گرش کرتے رہنا ہے چکن کو تاکہ وہ اس کے ریشے ہو جائیں اب یہاں پر جب میں نے پیاز فرائے کی تھی آدھی پیاز میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور آدھی میں نے کارنش کے لیے رکھ دی ہیں اور ساتھ ہی میں نے دو ہری مرچیں بھی ڈال دی ہیں اب ہم نے اسے اچھی طرح بھوننا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پیاز کو اچھی طرح ساتھ ہی بھون رہی ہوں جب ہمارے یہ مسالے اچھی طرح بھون جائیں گے اس پوائنٹ پر آ کر میں نے نیشنل کا لیم ریسپی مکس ایک پیکٹ ڈال دی ہے آپ چاہیں تو آپ ڈال لیں چاہیں تو آپ کی مرضی ہے یہ پورا پیکٹ میں نے اس میں ڈال دی ہے اسے بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اور آپ نے اس مسالے کو اچھی طرح بھوننا ہے اور مکس کرنا ہے جب یہ ہمارا مسالہ اچھی طرح بھون جائے گا میں اس میں ایک کپ دہی ڈال دی ہوں تاکہ کھٹاس آ جائے آپ چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے اب ہم نے اچھی طرح دہی کو بھونتے رہنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مسالہ اچھی طرح بھون جائے اور یہ جو ہم نے ککر میں ڈالا تھا بھگوئی بھی ڈالے وغیرہ وہ مکچر بھی بن کر تیار ہو گیا اور میں نے اسے اچھی طرح گھونٹ لیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں ہمارا مسالہ تیار ہو گیا اب وہ والا مکچر میں اس چکن والے مسالے میں ڈال دوں گی اور اسے ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اسے اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح یہ رشدار حلیم بنی ہے ٹیکسٹر چیک کریں اچھی طرح اسے مکس کریں اور گارنش کی ہے یہاں پر میں نے اسے دھنیا سے پدینہ سے گارلک سے اور فرائیڈ انین سے اور تھوڑا سا اوپر چارٹ مسالہ ڈالیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب